بسم اللہ الرحمنہ ہوں السلام علیکم ویورز میں ہوں کوکب راتھور میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش شامدید میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو فالو لازمی کر لیا کریں تاکہ ہم بہت سی آپس میں ڈسکشن کر سکیں ویورز آج میں یہ ویڈیو بڑے دکھ سے بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زلہ حویلی فاروٹ کہوٹا جو کہ ایسا زلہ ہے جہاں دوہزہ سولہ کے بعد جب سوشل میڈیا عام ہوا موبائل نیٹ ورکنگ انٹرنیٹ عام ہوا تو ہر نوجوان نے بلکہ وہاں ہر سوشل میڈیا یوزر نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے حویلی جو کہ دنیا کا خوبصورت ترین زلوں میں سے ایک ہے اس کو پوری دنیا میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے متعارف کرا جائے کہیں محمود گلی تو کہیں نیل فری کہیں ہلا کی آبشار تو کہیں منسر مختلف علاقوں اور بیڈوری مالہ ڈوری کو بھی متعارف کروایا بلکہ دریاؤں میں جن کو کٹھے کہا جاتا ہے ان پر اور وہاں کی میڈوز کو بھی متعارف کروایا لزڈنہ کو متعارف کروایا ریسٹ ہاؤسز کو متعارف کروایا ہوتیلز کو متعارف کروایا شیروڈھارا کو متعارف کروایا اس کے بعد کل رات ایک بڑا عجیب اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا جب محمود گلی جو کہ انٹرنس پوائنٹ ہے زلہ حویلی کا وہاں پر ایک چوکی بنی ہوئی ہے وہاں پر چوکی پر سے گزرنے والی گاڑی جو اپنے آپ کو ٹوریس شو کر کے گزر کے جا رہی تھی اس گاڑی میں موجود خواتین اور ایک مرد کو گرفتار کیا ہے چوکی پولیس نے چار کلو چار سو اکتر کلو گرام آئس ہیرون کے ساتھ آئس ہیرون کا اس وقت مارکٹ ویلیو پر گرام آٹھ ہزار ہے جس کے حوالے جس کے بعد اس جو چار ہزار چاس سو اکتالیس گرام آئس ہیرون پکڑی گئی ہے اس کی مالیت مارکٹ میں تین کروڑ ستاون لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے بن رہی ہے اب اس کو پکڑ لینے کے بعد جس وقت اس کو لے جایا گیا ہیرون کو اس کے بعد خبریں آنا شروع کی اور کچھ سب سے بڑا میکرائیڈر دوں گا ان صحافیوں کا جنہوں یہ خبر بریک کی اور خبر یہاں تک پہنچائی مجھے سب سے پہلے بتائیں کچھ سوال میں آپ لوگوں سے پوننا چاہوں گا اس وقت کہ حویلی جو کہ ایک آخری زلہ ہے جہاں پر تمام زلوں کے بعد اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہ ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے ایک اینڈنگ زلہ ہے جہاں پہ پاکستان آرمی دن رات اس علاقے کی حفاظت پر معمور ہے جو سب سے زیادہ جو انڈیا ناکوپیٹ کشمیر ہے اس کا بارڈر لائن پر موجود ہے دن رات وہاں پر بمباری ہوتی رہتی ہے اس زلے تک آخر اتنی مہنگی آئیس ہرون کس نے پہنچائی ہینڈلر کون ہے وہاں پہ کس نے ٹھیکا لیا کس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یہاں اس پاک زلے کو اس خوبصورت زلے کو برائی کی طرف راغب کرے گا کون ہے یہ سوال کیا جاتا ہے آپ سے آج تک زلہ حویلی اپنی بروکریسی کے وجہ سے پاپولر تھا کہ وہاں کے لوگ پڑھ کر بیوروکریٹس بنے وہاں کی سب سے ایک عالی شخصیت جناب راجہ ممتاز حسین راٹھور جو وزیراعظم تھے ان کی وجہ سے زلہ حویلی مشہور تھا اپنے ٹورزم کی وجہ سے مشہور تھا لیکن آج میرے زلے کے خلاف کس نے یہ سازش رچی ہے کس بدبخت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ میرے زلے میں تاکہ ہر جگہ پر نوجوان نشا کرتے ہوئے نظر آئیں اور ایسا گھٹی اور گندہ اور گھناؤنا نشا اس سے پہلے شراب یا سگرٹ نسوار کی حد تک تو پھر قابلے برداس چیزیں ہو رہی تھی لیکن کس نے یہ ظلم کیا کہ میرے رنگلے کبوتر مارنے کا فیصلہ کس نے کیا کہ جس طرح آپ راولپنڈی پشاور یا لاہور کسی بھی جگہ فٹپاد پر نشائی لیٹے ہوتے ہیں جو اپنے کوئی انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں کس نے یہ کوشش کی کہ کل ہمارے کاہوٹا حالن خرشید آباد پلنگی کے بازار بھی اس طرح بیماریوں سے بھرے پڑے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور یہاں پر اس وقت بڑا ووٹ بینک ہے راجہ فیصل ممتاز صاحب کا وہ ایم ایل اے ہیں وہاں سے دو میمبر کشمیر کاؤنسل ہیں جناب راجہ شجاہ خرشید صاحب ہیں جناب تارک سعید صاحب ہیں جناب چودری محمد عزیز صاحب ہیں آمر نظیر صاحب ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے آپ لوگوں کے پاس پاور ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور ایسے صفاق درندوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اس کے علاوہ ایک میں بہت بڑا سوال یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی غیر ریاستی لوگ جو مزدوری کے حوالے سے وہاں پہ آتے ہیں کمپنیز کے ساتھ آتے ہیں کسی بھی علاقے سے میں کسی قبائلی علاقے سے کسی بھی علاقے سے ان کا جس بھی علاقے سے تعلق ہے کیا ان کی سیکروٹنی ہوتی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہی یہاں پر منشیات کو بیچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے یہ تقریباً چار کروڑ کی مالیت کو وہاں پر پہنچانے کے بعد کیونکہ جن خواتین اور مرد نے پہنچائی خواتین کے نام ہے آئیشہ ہے شیرین بی بی ہے اور آسیا ہے اور یہ سارے رہائشیاں اور نومانت ہیں ان کے ساتھ مرد جو یہ سارے چار سدہ کے رہائشیاں ہیں چار سدہ یہ گاڑی چلی اور ہویلی تک آ کے پہنچی ڈبل زیڈ پانسو تین نمبر گاڑی ہے میں نے اپنے ریسورسز سے جن سے پتا کروانی کی کوشش کی نہ اس گاڑی کو ٹوکن کلیر ہے نہ یہ پراپرلی ریجسٹرڈ ہے یعنی کہ ایک چوری کی گاڑی ہے اور یہاں تک یہ بات ہو گئی لیکن جس جگہ پر فیرون ہوتا ہے وہاں پر موسیٰ اللہ تعالیٰ ضرور بیئی دیتا ہے امتیاز راٹھور صاحب جو کہ اس وقت وہاں چوکی پر موجود تھے انہوں نے اس منشیات کو روکا اس کو پکڑا اور اس کو خیر و آفیت سے تحصیل منتازہ بات چوکی کے جو سرفراز گلانی صاحب ہے ان کی قیادت میں اس کو سمیٹ کرایا اس کا فورم بات سرفراز گلانی صاحب کو بھی موو آن کر دیا گیا اس معاملے سے ہٹا دیا گیا میرا سوال ہے کہ کیوں کیا گیا ایسا اس کے بعد دوسری بات امتیاز راٹھور صاحب کو چڑی کوٹ بے دیا ہیڈ کانسیبل بنا کے یہ خوش آئند بات ہے ہم ان کو سرا تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں حویلی پولیس سے درخواست کروں گا ان کی جان کی بھی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ مافیا سے کوئی ٹکر نہیں لگ سکتا جس طرح انہوں نے اس منشیات کے گروہ کا پردہ چاک کیا ہے اسے ان کی زندگی کو بھی خطر ہو سکتا ہے آئیں آج مل کر وعدہ کریں کہ ہم سب ایسے گروہ کو بلکہ سرعام چوکوں میں ان کو سزائیں دیں گے تاکہ کبھی میرا حویلی اس برائی میں نہ گرے اور ہمیشہ ٹوریزم کے جیسے مشہور رہے فی امان اللہ